اللہ ہو اللہ ہو اللہ جس کا نام لوں گا آپ کے چہرے کی چمک پڑ جائے گی اور آپ نے بارہاں سنا بھی ہے وہ نام ہے آسد محولی کا ہندوستان میں اس طریقے سے نئی مسلوک کے دلوں میں جگہ بنانے والا وہ نام نبی آسد محولی کا چاہے غزل کی مشارعہ ہو چاہے ناکیا مشارعہ ہو ہم مشارعے میں بختی عزت و حترام سے سنا جانے والا نام مائی پجنب دی آسد محولی بہت شکریہ آپ تمام کی محبتیں رجب علی شہروانی صاحب کا حکم آپ کے درمیان میں حاضری حاضر کرتا ہوں یہاں سے مطلعہ بہت سارے میرے بھائی ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں تو بہت ساروں کا نام نہیں جانتا عسامہ میرا دوست بیٹھا ہے اور عبدالعزیز بھائی وقار بھائی آسیب جمال صاحب سلیم شیروانی صاحب آسیب جمال صاحب ہے کی چلے گئے اچھا آپ بھی ہیں بڑے خوبصورت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت شکریہ دیکھئے یہاں سے آمین نکل رہا ہے بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں بڑی محبتیں آپ سب کرتے ہیں شائروں سے بڑی دور دور سے شائر آئے جو بھی باہر کے شائر آتے ہیں آزم گرزیلے کو چھوڑ کر وہ ہمارے میمان ہیں ہمارا کام ہے ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے ان کی عزت کرنا سجاد آزم کو میں کہوں گا آپ بالکل اتمنان رکھیں آپ نے بہت اچھا پڑا آپ نے شیروان والوں کا دل پہلے بھی جیتا تھا اللہ کا شکر ہے آج بھی آپ نے دل جیت لیا شادہ بھائی ہمارا اور آپ کا بھائی ہے سب شائر ہمارے بڑے ہیں ہمارے میمان ہیں ہمارا کام ہے ان کا عزت کرنا ان کی عزت کرنا میں یہاں سے مطلب پیش کرتا ہوں ایک مطلب پہنچاؤں گا شادہ بھائی شیخ صلاح الدین صاحب تشریف فرما ہے بھائی سے سنت سمجھتا ہوں جب شیخ صلاح الدین صاحب نے کہا بھائی آپ جلدی سے پڑھو میں بہت تھک گیا ہوں میں جانا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا شیخ صاحب بس تھوڑی دیر کی بات ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی سے سنت سمجھتا ہوں بھائی سے فقر سمجھتا ہوں بہت سارے میرے دوست تشریف فرما ہے میں سیدھے سیدھے مطلع یہاں سے آپ کے خدمت میں پہنچاتا ہوں اے رجب بھائی بہت خوبصورا سا مطلع آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں سنیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس کو لہو کا جام دو اس کو لہو کا جام دو نفسی ہر طرف ہے امن کا پیغام دو دو نفسی نفسی ہر طرف ہے امن کا پیغام دو نفسی نفسی ہر طرف ہے امن کا پیغام دو پہنے دھل جاؤ زرا پہنے دھل جاؤ زرا اس سلاح کے سانچے میں تم اب اگلے مصرے میں آپ سب آزمی ہیں آزمی اللہ کا شکرہ ہندوستان میں آپ سب جانے جاتے ہیں اسی پڑھے لگے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آتنک آپ کے اوپر الزام نہیں لگا ہے الحمدللہ جس کے اوپر بھی الزام لگا ہے وہ باعثت بری ہوا ہے آپ سب بتائیے گا کہ آپ شیر سنتے ہیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ پہلے دھل جاؤ زرا اسلام کے سانچے میں تم پہلے دھل جاؤ زرا اسلام کے سانچے میں تم تب کہیں جا کر کسی کو دعوت اسلام دو تب کہیں جا کر کسی کو دعوت اسلام دو تب کہیں جا کر ماشاءاللہ اسٹیج بڑا فیدہ کیا بات ہے بھائی وہاں وہاں کیا کہیں یہ میرا بھائی اتنا لمبا ہے کہ آتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے زور سے ٹکرا گیا تو اسٹیج اسٹیج نیچے چلا جائے گا کیا بات ہے بھائی بہت خوب بہت بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں یہ حسان کا پورا گروہ بیٹھا ہے آپ کے جتنے یہ جامعہ شریعہ فیضل علوم کے میرے بھائی ہیں سننے آئے ہیں اتنی دیر رات یہاں پر بیٹھے انہیں ان کو صبح اپنا کلاس بھی کرنا ہے پڑنا بھی ہے ماشاءاللہ آپ سب اگر اتنی دیر تک سننے ہیں تو ہمیں آپ کی قدر کرنی چاہیے طالبیل میں مہمان آنے رسول ہوتے ہیں آپ سب کی دعائیں لگیں گے تو ہم شاعروں کا کام ہو سکتا ہے پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے اور بالخصوص پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں اس نے کہ مشفقو مخلصو مہربالک دیا مشفقو مخلصو مہربالک دیا مشفقو مخلصو مہربالک دیا نعمتوں کا مکمل جہانہ کھ دیا مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے اب اگلے مصرے میں آپ اگلے مصرے میں ایک ہفتے چھوڑ کر اپنی ماں سے دور رہتے ہیں آپ سب اگر محبت کرتے ہوں تو بتائیں گے پیار کیا چیز ہے پیش کرتا ہوں اس نے کہ مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے میں نے کاغذ پے بسے لفظ مالک دیا میں نے کاغذ پے بسے شیخ سلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں اس وقت شیخ سلاح الدین صاحب ماشاءاللہ آپ کو سن رہے ہیں محبتوں سے آپ بھی بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹھینکا میں مبارک بات شیخ سلاح الدین صاحب نے آپ کو پانچ سوٹے کا ادام پہ دیا ہے بہت شکریہ ہم نے خوشش سلاح الدین صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اپنا قیمتی وقت یہ بہت شکریہ ابھی تو یہ انگڑائی ہے آگے آل بڑائی ہے کیا بات ہے ابھی تو شروع ہو رہا ہوں ہے دیرے دیرے موڈ آپ سب بنا رہے ہیں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنی دور سے ماشاءاللہ سنا جا رہا ہے آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں شیرواں کسی بھی تعریف کا مہتاج نہیں ہے اور ماشاءاللہ جو انام وغیرہ تھے وہ سب شائروں کو آپ نے دے دیا ہے بس تھوڑی سی محبتیں دے دیں انام بھی دے دیں گے تو کوئی منع نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے دے سکتے ہیں شکریہ پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلعہ حاضر کرتا ہوں شیخ سلاجدین بھائی شیخ امام الدین بھائی فیضان آزمی صاحب بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں اور یہ حافظ قاسم شیروانی کے زیر احتمام آج کا یہ ناتیہ مشاہرہ سجایا گیا افان بھائی ماشاءاللہ اس کے کنوینر ہیں سیکریٹری بھی ہمارے اتنان بھائی بہت سارے ہیں میرے دوست ہیں سب کے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصرے اور پڑھتا ہوں یہ والا مولانا ذرا سب بیدار ہو جائے تھوڑا سا اور آپ سب بیدار ہو جائے ایک بار بول دیں سبحان اللہ مولانا تھوڑا سا ہاتھ بات کھول کر آپ بول دیں گے تو کام ہو جائے گا وہ پیچھے رومال لے پیٹھ کر حضرت بیٹھے ہوں آپ کو بڑا تھنڈ لگ رہا یہ سامیانہ آپ کے لئے لگایا گیا ہے تھوڑا سا آپ کھلیں تھوڑا سا آپ سب کھلیں ایک بار بول دیں سبحان اللہ پیش کرتا ہوں چار مصرے اور سنے عجرے وہ بے حساب پائے گا عجرے وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا اگلے مصرے میں شیروہ والوں کے دل سکھ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ عزمگل کا چھوٹا سا بچہ آپ سب پہ دل جیت لی آپ کو دہ کر مجھے بتانا پیش کرتا ہوں سنے عجرے وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا جو بھی بے حساب پائے گا پیارے سے ماتے مرتبہ لا جواب پائے گا جو بھی دیکھے گا پیارے سے ماتے اگرے سے ماتے اگرے حساب پائے گا اگرے حساب پائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے ذرا سے ایک بار ماں کے نام پر مچھل کر بول دیں سبحان اللہ کون کون میرا بھائی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ذرا سے ہاتھ اڑا کر مجھے دکھا دے بہت شکریہ کچھ ہیں دو تین جو مجھے لگ رہا ہے اپنی اہلیہ سے پیار کرتے ہیں دو تین ہیں میں نام بھی جانتا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا بڑا غلط ہو جائے گا بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو سلام بیش کرتا ہوں یہ چار مصرے پھر آپ تک پہنچاتا ہوں حاجر کرتا ہوں سنیں کہ عجرے وہ بے حساب پائے گا مستقیم بھائی آپ کے حوالے سے پڑتا ہوں سنوں کہ عجرے وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو ایک حج کا ثواب پائے گا ایک حج کا ثواب پائے گا ایک حج کا ثواب پائے گا آپ تمام کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں چار مصرے اور بطور خاص آپ کے حوالے کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب بڑا اچھا سن رہے ہیں اسامہ کی پوری ٹیم بڑا اچھا سن رہی ہے ماشاءاللہ زمیر بھائی اور مجھے لکھ رہا ہے کہ حفیظ میرا دوست بھی کہیں نہ کہیں سے سن ہی رہا ہوگا اس مشاعرے کو دیکھ رہا ہوگا کیونکہ جتنے بھی سعودی اور دبائی رہتے ہیں ان کا ذہن جب یہ مشاعرہ ہوتا ہے تو یہی پر رہتا ہے یہی پر لگا ہوا ہوتا ہے دھڑ ان کا کہیں ہوتا ہے دھیان شروا میں ہوتا ہے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ سب بھلے ہی سعودی اور دبائی والے بور رہتے ہیں لیکن آپ سب ان کو جوڑے ہوڑے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کو بھولتے نہیں ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے اور آپ تک پہنچاتا ہوں حاضر کرتا ہوں یہاں سے سنیں کہ پیغام شریعت کا پیغام شریعت کا بول دو سبحان اللہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ سے بولنا نہیں چاہتا پیش کرتا ہوں بہرحال حاضر کرتا ہوں اس سنیں کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے اہلے اس کے جی میرا بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی کہلو اشفاق بہلائی چی سجاد اعظم تو میرا چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی شادہ آبازمی صاحب اور چھوٹی سی عمر سے میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ رہنا ہوتا ہے مشاعرے ہم سب پڑھتے ہیں بڑی عزت افضائی سے ماشاءاللہ ہم سب کو دادو تحسین سے نوازتے ہیں تابیش ریحان صاحب کابیش کریم آبادی صاحب بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب میں سب کی محبت چاہتا ہوں سب کو شریک کرتا ہوں سب کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں مطلع سنائیں کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیاں سے مٹا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیاں سے مٹا دیں گے پورے کو بٹننے کی جو بات دیا ہم سے اب اگر مصرے میں دیکھوں گا کہ آپ کے اندر کتنا دھڑکتا ہوا دل ہے آپ کا اگر ایمان تازہ ہو آپ کا دل دھڑکے تو آپ دعاوں میں تبدیل کیجئے گا پیش کرتا ہوں سنیں کہ پورے آنے کی جو بات دیا ہم سے ہم سے میں سب آ جاتے ہیں مجھ سے اگر کہتا تو صرف میں آتا میں آپ سب کو جوڑ کر یہ بات کہتا ہوں ان سے جو دشمنی اسلام ہے حاضر کرتا ہوں سنیں کہ پورے آنے کی جو بات دیا ہم سے ہم کاتے کے سر اسے کا کتوں کو کھلا دیں گے ہم کاتے کے سر کتوں کو کھلا دیں گے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے حاضر کرتا ہوں دوستو اپنی دعاوں سے نواز رہا ہے اتنی دور سے آیا ہے بیچارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی اتنا پیسہ دیا ہے تو بڑا دل دھڑکتا ہوا یہ دیا ہوگا اس کا دل دھڑک رہا ہوگا کہ میں کیسے دے رہا ہوں بہرحال ہم لوگ آپس میں سمجھ لیتے ہیں حاضر کرتا ہوں دوستو یہ اس کی محبت ہے پیش کرتا ہوں یہاں سے ندیم بھائی آپ آگئے ماشاءاللہ جی شیروان والے آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دیں گے حاضر کرتا ہوں ندیم بھائی بھی تشریف فرمائے ندیم شیروانی صاحب صدر مشاعرہ ہے یہ اس وقت الحمدللہ پیش کرتا ہوں رجب بھائی آپ جی ارشاہ دیسا چاہیے حاضر کرتا ہوں چار میں سنے اور بھی خصوص پیش کرتا ہوں آپ سب نے بڑی محبتوں سے سنا حاضر کرتا ہوں یہاں سے سنیں کہ جہاں کو فیض و رحمت کا صدا انہام دیتا ہے جہاں کو فیض و رحمت کا صدا انہام دیتا ہے بھلائی کا حرک انسان کو پیغام دیتا ہے صرف بھارت نگی دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو صرف بھارت نگی دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو سبی مذہب سے اونچا مرتبہ اسلام دیتا ہے مرتبہ 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 سبی مذہب سوچا مرتبہ اسلام دیتا ہے شرالہ شکریہ شرالہ شکریہ آپ سے کہہ رہا ہوں میری جان تھوڑی دیر کے لیے کیا بات ہے حاضر کرتا ہوں سنو کہ نہیں جس کو علفت نہیں جس کو علفت نہیں جس کو علفت شہے انبیاء سے نہیں نہیں جس کو علفت شہے انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارہ نہیں ہے نہیں جس کو علفت اگلے مصرے میں پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے تو ناتے پاک کو سن کر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ناجائز و حرام نہیں ہے آپ سب بول سکتے ہیں مچل کر بول سکتے ہیں جھوم کر بول سکتے ہیں سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سنیں نگی جس کو علفت نگی جس کو علفت شہے انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارہ نہیں ہے گزارہ نہیں ہے نگی جس کو علفت خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے چلیے بڑی دیر کے بعد ایک شیر سمجھ میں آگیا بڑی محبتوں سے اپنی نوازتے رہتے ہیں میں مبارک بار پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بہت خود بول دے بھائی میرے بول دے بھائی میرے ورنہ میں ابھی آپ کی ٹی شیٹ او شیٹ کا نام لوں گا تو آپ سب ہسیں گے تو بولیں گے تھوڑا سب بول دو کہے بول دیا کریے کبھی کبھی آپ سب حاضر کرتا ہوں جو چورت سینہ سے پاک پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں اسامہ آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں سنیں کہ نہیں جسی کو الفت شہے انبیاء سے تو آدم نے اسے کا گزارہ نہیں ہے کہ کہیں گے سنگوں کا کہیں گے سنگوں کا بیان ہو رہا ہے کیا بات ہے کہیں گے سنگوں کا بیان ہو رہا ہے کہیں روح انے ور کی جلوہ گری ہے ہاں 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 جلوہ گری ہے کوئی ایسا فریہ شیروانی صاحب ندیم بھائی ماشاءاللہ یہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں اور افان شیروانی صاحب مستقیم بھائی ہیلو مشائرہ آپ کا بھی بڑا تاؤن رہتا ہے آپ کی بھی بڑی محبتیں رہتی ہیں ان سب مشائروں میں حافظ اطنان صاحب ابو حریرہ صاحب آسیم بھائی شاداب عالم صاحب میں تمام کی محبتوں کا شکر گزار ہوں آپ سب کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت سناتے پاک کپند پہنچانے جا رہا ہوں جتنے بھی یہاں پر طلبہ حضرات ہیں آپ سب کے سامنے تین دن چار دن کے بعد استاد محترم کوئی نہ کوئی واقعہ بیان ضرور کرتے ہیں جو سیرت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو شاید آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی کسی نے کسی وقت ضرور آپ کے سامنے آیا ہوگا جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ سب کے دل کی ترجمانی ہو جائے تو آپ سب آزمگل کے سامین ہیں آپ سب محبت کرنے والے ہیں حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جا بھی تو پربان کر دو ملے مجھ کو جا بھی تو پربان کر دو ملے مجھ کو جا بھی تو پربان کر دو ہا پربان کر دو ملے مجھ کو جا بھی بھی ایمان چھوٹے ہو زیفہ کو ہرے کسے دوارا نہیں ہے ملے 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 سیفہ کو ہرے کسے دوارا نہیں ہے آئیے دوستوں میرا جی چاہ رہا ہے ایک نظم سنانے کا آپ سب کی اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نظم سننا چاہتے ہیں شکریہ ندیم بھائی آپ صدر مشاعرہ ہیں اجازت ہے آپ کی نظم کا مطلع حاضر کروں شکریہ بس صدر صاحب کی اجازت مل جائے اجازت دینا تے کوئی مسئلہ نہیں حاضر کرتا ہوں مطلع سنیں خواب میں دیکھ رہے تھے کیا آصفہ والی بھائی سو کر اٹھے ہو آصفہ والی کی فرمائش کر لے یہ ناتیہ مشاعرہ ہے میری جان اس لئے دکت ہو سکتی ہے حاضر کرتا ہوں یہاں سے مطلع سنیں کہ میرے جمعیت میں زندہ بات کیا بات دے سبان دے کون ہے امیر ہندوستان کی حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ دو ہی شخصیت ہے عرشد مدنی مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جو سچ ہے تو سچ ہے حضرت مولانا سید درشد مدنی صاحب جب لاکھوں کے مجموع میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا اور پارلیمنٹ میں تو ایک ہی شیر مجھے نظر آتا ہے میں یہی سے مطلع آپ کے پہنچاتا ہوں آپ سب جڑیے گا میں اگر سچ بولوں تو آپ مجھے دادو تحصیل سے نوازیے گا اگر آپ کے دل سے کوئی شیر گران گزرے آپ کو کوئی شیر نہ پسند آئے تو ہوت مت کریے گا وہی سے کہہ دیجئے گا بیڑ جا چھپ چاپ سے میں اپنی جگہیں لے لوں گا کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے بارہ بجے تک یہ پروگرام تھا ایک تاریخ کے اب تو دو تاریخ لگ چکی ہے اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح چل رہے ہیں حاضر کرتا ہوں یہاں سے سنیں رجب بھائی سنو یا میرے جمعیت زندہ بار میرے جمعیت زندہ بار ارشد مدنی زندہ بار ارشد مدنی زندہ بار اصد او ایسی زندہ بار کیا بات ہے شیر جمعیت زندہ بار میرے جمعیت زندہ بار حق کا حامی ہے تو عدوے حق کا حامی ہے تو عدوے ظلمیں اسے تبتار شیر جمعیت زندہ بار میرے جمعیت زندہ بار ارشد مدنی زندہ بار حسین مدنی زندہ بار پونی اکتا زندہ بار ہندوستان زندہ بار کہ وصف حسین و اسغد کا تو پھئے کر ارشد مدنی ہے حسین و اسغد کا تو پھئے کر ارشد مدنی ہے حسین و اسغد کا تو پھئے کر ارشد مدنی ہے سچا دے شپریمی عاشق سرور ارشد مدنی ہے سچا دے شپریمی عاشق سرور ارشد مدنی ہے چرخِ عالمِ ان کا کامہ ہو اختر ارشد مدنی ہے تیری رگوں میں خونِ علی کا اب آپ سب کا دل دھڑکے تو اسے اپنی دعا میں تبدیل کیجئے گا تیری رگوں میں خونِ علی کا تیری رگوں میں خونِ علی کا عزم تیرا مولاد چیرے جمعیت زندہ باد میرے جمعیت زندہ باد ارشد مدنی زندہ باد بہت بہت خوبی کیا ہے بہت مبارک بات مولانا پرکس صاحب آپ کو محبتوں سے نماز نہیں ہے مولانا پرکس شیروانی صاحب آپ کو محبتوں سے نماز رہے ہیں شہنواز عالم شیروانی شاداب مولانا شاداب شیروانی طیب بھائی نے مجھے یہ دیا کہا کہ اس کو گھر لے کے چلے جائے جائے میں طیب بھائی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ آپ اپنے گھر سے لائے کسی اور کا ہے کیا بات ہے اگر یہ آپ کا ہے تو میں اسے لے جا سکتا ہوں کسی اور کا ہے تو یہ اس کے حوالے کر لیں یہ کوئی بات نہیں حادر کرتا ہوں بہت اچھا آپ سب سن رہے ہیں حادر کرتا ہوں ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ایک پیغام بھی جانا چاہیے ایسے مشاعروں سے چھوٹے چھوٹے مشاعرے کرنے ہیں الحمدللہ میں نے ناتے پاک بھی پڑھی میں ہر طریقے کی چار چار مصرے نظم اور ناتے پڑھتا ہوں آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں بس میں سمجھتا ہوں کی میسج جانا چاہیے پورے ہندوستان تک پہنچنا چاہیے میسج کی ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء ہندوستان کے مسلمان ہیں کیا چاہیے پیش کرتا ہوں یہاں سے حاضر کرتا ہوں ایک مردبہ پورا مجمع سرہ سے ہاتھ اڑا کر بولے سبحان اللہ یہ بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں یہاں سے اس کے بعد جو شیر آنے والا ہے جو بند آئے گا مجھے امید رجیب علی شیروانی صاحب نعرہ ضرور لگائیں گے کیونکہ اب تک نعرہ نہیں لگا ہے بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے اتنے اچھے اچھے شیر پڑھے گئے تابیج بھائی نے پڑھا شاہب بھائی نے پڑھا اشفاق نے پڑھا سجاد بھائی نے پڑھا سب نے پڑھا لیکن کسی شیر پر نعرہ نہیں لگا ہے لیکن یہ شیر پر یہ اس بند پر لگنا چاہیے مجھے لگتا ہے حاضر کرتا ہوں ندیم بھائی کے حوالے سے پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ارشد مدنی زندہ بات حسین مدنی زندہ بات قومی اکتاو زندہ بات بھگت سنگ بھی زندہ بات اشفاق بھائی زندہ بات اشفاق اللہ خان کا کتنا بڑا رول تھا ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان جاہلوں کو کیا پتا میں نے کبھی پڑھا تھا کہ ہم دینِ نبی کے مطوالے ہم لوگ وطن کے رکھوالے نادان ہیں یہ دنیا والے علماء کی بزرگی کیا جانے ہیں دیش کرتا ہوں اسی اسی شیر کو اپنے ذہن میں رکھے بند پہنچاتا ہوں سنیں کہ میرے جمعیت زندہ بات بھارت پر آنچائے ہرگیز جمعیت کو نگوارا ہے ارے مچلگر بول دیئے سبحان اللہ تالیاں تو ہم بجوا نہیں سکتے تالیاں تو کوئی اور بجاتا ہے پورے ہندوستان میں آپ جب یہاں سے چڑھیا الہاباد سے تو آپ کو مل جائیں گے تالیاں بجانے والے لیکن آپ سب سبحان اللہ بولنے والے ہیں سبحان اللہ میں جو طاقت ہے وہ تالیوں میں کبھی نہیں آسکتی کبھی نہیں آسکتی پیش کرتا ہوں جڑیے آپ سب کہ بھارت پر آنچائے ہرگیز بھارت پر آنچائے ہرگیز جمعیت کو نگوارا ہے میرے آبا اور اجداد نے ظلف ہند سوارا ہے مل کے رہیں گے ہندو مسلم یہ پیغامر بھارت پر آنچائے ہرگیز جو مسلم یہ پیغام ہمارا ہے دیش کے جو پشمن ہیں ان کو ہندوستان کو تھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس تک یہ میں سکھ جانا چاہئے دیش کے جو پشمن گئے ان کو دیش کے جو پشمن گئے ان کو بھارتے کے پرپاد شیر جمعیت زندہ باد ملے بھارت پیغامر ہندوستان بھائی بہت خود کیا کہتے ہیں محبتوں سے نواز رہے ہیں ان کا وقت بڑا قیمتی ہو جانے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنے محبتوں سے نواز آیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب بھائی نے نعرہ لگایا لیکن آپ سب نے نعرے کا بھرپور جواب شاید نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے نا آپ سب نے نہیں نہیں دیا صرف تم دیئے ہو صرف صرف آپ دیئے ہو اور مجھے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے تھے کوئی خطرناک خواب دیکھ رہے تھے اچانک آپ کو کسی نے جگہ دیا ہو بہت خطرناک سا چہرہ لگ رہا ہے بھائی کا میں ذرا سب نعرہ لگا رہا ہوں آپ سب میرے نعرے کا جواب دے دیجئے ٹھیک ہے لگاؤں نعرہ ہاتھ اڑا کر بتائیں آپ سب جواب دیں گے نعرے تکبیر آل انڈیو انڈیو مشاہدہ سرزمین شیروہ ہندوستان ہندوستان ماشاءاللہ اب لگا ہے کی نعرہ لگایا گیا ہے پیش کرتا ہوں سنیں میرے جمعیت زندہ باد میرے جمعیت زندہ باد اچھا شیخ صلاح الدین صاحب جا رہے ہیں چلیئے جی بہت شکریہ شکریہ آپ اتنی دیر تک کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ اتنی دیر تک بیٹھ گئے وہ بہت بڑی بات ہے آج آئیں بس دس منٹ آپ بیٹھ جائیں ہمارے لئے بائی سے فقر ہیں ندیم بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ندیم بھائی جب تک مشاہرہ ختم نہیں ہوگا اس کے بعد ہی ہاتھ پر چھوڑ کر تب یہ جائیں گے حاضر کرتا ہوں ندیم بھائی کے حوالے سے اور بہلے اسٹیج شاری کی نامی تمام بھائی میرے سجاد چائے بھائی چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے کون چاہ پھلا رہا ہے ایک دیش لوٹ رہا ہے ایک مشاہرہ لوٹ رہا ہے تب ایسی لیے چھوڑو بھائی بن سیلوفی بن سب کچھ بن پیش کرتا ہوں شیر سنے شیر سنو آپ سب نے موڑ بنا دیا ہے تو میں بھی آپ سب کو تھوڑی دیر موڑ بنانا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں اس بھائی کا کیا نام ہے جب مجھے اس کا نام بتائیے آپ آپ جو کرسی پر بیٹھے آپ ہی کی بات کر رہا ہے آپ نام بتائیں آپ نام بتائیں نہ بھائی آپ سے پھوچھ رہا ہوں احسان الحمدللہ آپ کو میں آزمگاڑ میں جتنے مشاہرے ہوتے ہیں ہر مشاہرے میں اگلی سیٹ پر دیکھتا ہوں آپ مشاہروں سے محبت کرنے والے ہیں آپ جتنی اچھی داد دے رہے اتنی اچھی تو اسام ہمیں نہیں دے رہا ہے بہرائی آپ سب حسن بھائی آپ جڑیں میرے ساتھ جڑیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں حاضر کرتا ہوں سنیں کہ میرے جمعیت زندہ بات اب یہ نام آپ مجھ سے ایک سال دو سال چار سال کے بعد بھی پوچھنا تو آپ کو اپنا آپ کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ بھولوں گا نہیں اب آپ کا نام پیش کرتا ہوں آپ عدب سے محبت کرنے والے ہیں آپ ناتیا مشاعروں سے محبت کرنے والے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ میرے جمعیت زندہ بات چھیرے جمعیت زندہ بات اہد کرو آؤ بھارت کو رشت کے خلد بنائیں گے یہ نظامت میں آپ نے چار چاند لگا دیا پیش کرتا ہوں سنیں کہ اہد کرو آؤ بھارت کو یہ بہت اچھی نظامت کرے گا تھوڑی دیر کے لیے کرو مزا آ جائے گا پیش کرتا ہوں سنیں کہ اہد کرو آؤ بھارت کو رشت کے خلد بنائیں گے جو بھی ہیں قطار وطن ہم دیشے سے ان کو بھگائیں گے جو بھی ہیں قطار وطن ہم کہاں سے آواز نکال رہا ہے یا رب ایسا مو سے نکال رہا ہے ماشاءاللہ بڑی تیز آواز ہے میں تو سوچا کہ یہ اور سے نکل رہی ہے بہرحال آپ کی محبتوں کو سلام آپ جس طرح داد و تحسین دیں بس تھوڑا سا عدب کا لحاظ رکھے عدب کے اندر رہے ہیں حاضر کرتا ہوں سنیں کہ اہد کرو آؤ بھارت کو رشت کے خلد بنائیں گے جو بھی ہیں قطار وطن ہم دیشے سے ان کو بھگائیں گے فرقہ پرست نیتاؤں کے ہم جھاسے میں نہیں آئیں گے فرقہ پرست نیتاؤں کے ہم جھاسے میں نہیں آئیں گے سب کو سب کا حق مل جائے ارشد مدنی کی بھی یہی سوچ ہے اساد تیروہ ایسی صاحب کی بھی یہی سوچ ہے سب کو سب کا حق مل جائے سب کو سب کا حق مل جائے اسید سب ہوں شاہد شیر جمعیت زندہ باد میرے جمعیت زندہ باد ارشد مدنی زندہ باد حسین مدنی زندہ باد حسین مدنی زندہ باد اساد بھائی ابھی تک آپ پڑھیں جب تک ناظرین مشاہرہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے جب تک آپ پڑھتے رہیے جی اچھا اچھا اب یہ دو دس ہو رہا ہے سیلیہ کہہ رہا ہوں کہ انگو کسی نہیں اچانک جگہ جائے حاضر کرتا ہوں دوستو ماشاءاللہ آپ سب بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے میں سب پڑھوں گا میں اس وقت جو ناتے پاک پڑھنے جا رہا ہوں ایک میرا بھائی ہے عثمان آسمی اس کی فرمائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سب دھیرے دھیرے اس ناتے پاک کا جب میں مطلعہ چھڑوں گا تو آپ سب جڑ جائیں گے آسیف جمال بھائی آپ کے حوالے سے اور بھی آپ کی پوری ٹیم کے حوالے سے عثمہ بھائی آسن بھائی آسن بھائی کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے اور سب کے حوالے سے عثم بھائی کے حوالے سے میں مطلعہ پڑھتا ہوں بلکل آپ سب جڑ جائیے کم مزہ آ جائے گا خدا کی قسم میں مطلعہ پڑھوں گا تو آپ سب کو آٹومیٹک مزہ آ جائے گا حاضر کرتا ہوں سنیں عشق کے رنگے میں رنگے جا بھائی عشق کے رنگے میں رنگے خدا دیلہ آواز دیر دے ریپیٹ پہ اب ڈال دیجئے ریپیٹ پہ آواز بیہان بھائی آپ ہیں سو تو نہیں رہتے آپ جگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا مائک بڑا اچھا ہے حاضر کرتا ہوں ریپیٹ پہ دے دیجئے تیلیہ اچھی ریپیٹ عشق کے رنگے میں رنگ جائے عشق کے رنگے میں رنگے جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسے رہنے کے رہتے ہیں وہ توسیق سدائش ہے اپرار میں ہر لحظہ گھر بار عشق کے رنگے میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توسیف و سنائے شہی اپرار میں ہر لحظہ گھر بار ورنو سید علی لسر بی ہاں بھائی امی لقبی حاشمیوں بھطلہ بی وہ عربی وہ عرشی بھو مدنی اور کہا ہم سا گنہکار عشق عشق رنگ میں رہ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رہ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں رہ جاؤ میرے یار اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے لیکن نفس کو انسان مارنے کی کوشش کرتا ہے ایک بند پہنچاتا ہوں ندیم بھائی بلخصوص آپ کے حوالے سے پہنچاتا ہوں آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ انگلیش والا تو آپ کو سمجھ میں آئی جائے گا لیکن یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا مجھے امید بھی آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں سنیں دوسرہ کہ آرزو آرزو یہ ہے کہ ہو قلب موتر غو متانگر غو منور غو مصفا غو مجلا غو مزکا دلے آنا جو نظر آئے کہیں چلوائے روح شہِ ابرار آرزو غو مصفا غو مزکا دلے آنا جو نظر آئے کہیں چلوائے روح شہِ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند سیتاروں میں نظر آئے جاتے سے وہ مزر جائے وہی را چمک جائے کمک جائے مہک جائے وہ نیرا عونت بلزار رشن کے رنگ میں رہ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رہ جاؤ میرے یار محمدی رنگ جاؤ میرے یار میرے یار ستان اللہ ستان اللہ یہ ندیم بھائی کی طرف سے آیا ہے ندیم بھائی آپ اپنی دادو تحسین کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے بھی نواز رہے ہیں یہ آج کی اس رات کی مخصوص باتیں ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے بزنس میں اور ترکتی آج سے نوازے پیش کرتا ہوں یہ کوئی میں مٹھا کی نہیں کر رہا ہوں پیسوں کے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستوں کی کوئی تیمت نہیں ہوتی نات پاک کو سننا سواب اور نات پاک کو سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم این آمات سے نوازتے تھے آپ سب کو شاید نہیں پتا ہو نات پاک پکر انا انا ملتا ہے تو آپ بائی سے سند ہو گئے ہیں آپ کے نات پاک کی شاعری قبول ہو جایا کرتی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنمت ہے آپ سب ایک بار زیادہ سمجھل کر بولنے سبحان اللہ بیش کرتا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت نات کو پڑھنا تھا اور سامنے جو شرسیت بیٹھی ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کو سنتے تھے بیٹھ کر اور اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے آپ کہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب ہم لوگوں سے کہیں زیادہ پڑھ کر ہیں آج کرتا ہوں سلے کہ آرزوں یہ ہے کہ ہو ہرگمو اترگمو تاگرگمو نور ہو مصفہ ہو مجلہ ہو مجلہ ہو مجلہ ہو ریانا جو نظر آئے کہیں چلوائے روئے شنگے ابرار جن کے قدموں کی چمک جان جسی تاروں میں نظر آئے جہر سے وہ گزر جائیں چمک جائے تمک جائے مہد جائے بنے رونہ کے گزار مشتش رنگ میں رنگ جاؤ میری یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میری یار محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میری یار زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو چاہتا تمہارے لئے داہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے چمن میں فضا مدین بھائی تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محک زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے اشارے سے چاندیں چیرے دیا چھپے گو میں سورج کو دھوڑے دیا تمہیں گو میں تینے کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رنگیں کھولیں ازر کی نیہاں تمہارے لیے صحابہ کران صحابہ کران صحابہ کران یہ آب نعم صحابہ کران یہ جو رکھتے تھے ہم وہ چارہ سیئے وہ اشرفیاں تمہارے لیے کہ لگاتے ہیں نارا ہم ایمان والے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے بری شان والے تیور میرے زیور تیرا شیوہ میرا مسلک ورہ پانا لکا زکرک ورہ پانا لکا زکرک ورہ پانا ورہ پانا لکا زکرک ورہ پانا لکا زکرک ورہ پانا یا جذبات زکرک زکرک ورہ پانا ورہ پانا زکرک ورہ پانا یا جذبات زبان ورہ پانا فکر ورہ پانا ورہ پانا ان کی مدحط ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا صلیقہ ہے یہ خالق کا پسند دیدہ ہے قرآن کا ہے اسے میں شیار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمد رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سب کا خالق ہے اللہ سب کا خالق ہے بہت زیادہ فرمائش ہیں تین چار دن سے تین دن کے اندر پچاس پلس لوگوں نے اس حمد کو سنا ہے الحمد اللہ آپ سب کی بہت زیادہ فرمائش ہیں آپ سب یو ٹیوب پر دیکھیں فرمائش بہت زیادہ ہے میں شریف چند کہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ سب کا خالق ہے اللہ رحمت و اللہ اللہ سب کا خالق ہے اللہ اللہ آپ کا والک ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ کے پیٹے میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا جڑے آپ سب بہت 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 ارے حسان بول دو یار تھوڑا سا اپنی ٹیم کو لے کر بول دو آپ سب سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے بھی سواب مل جائے گا آپ سب کو تو ملے گا ہی مجھے بھی تھوڑا سا سواب مل جائے گا پیش کرتا ہوں سنیں پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا نیل کے اندر رستہ بنا 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 لشکر موسیٰ پار گیا اور پھر اونس میں دعا یوسف کو زندہ سے رہا جلدہ کیا کہنے ہیں وہ 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 بہت سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کہ گلیوں میں چوباروں میں گلیوں میں چوباروں میں کیا پہ ہم لوگوں نے تو آش پڑھا ہے میں اس آپ سے کار ڈیل ہفتے بار پاکستان کا کوئی شاعر اس کلام کو پڑھے گا آپ دیکھئے گا میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں شروع تو ہم لوگوں نے کر دیا لیکن دیکھئے گا پاکستان والے کس طرح کافی کرتے ہیں ہندوستان جو ہے وہ باپ ہے اور باپ باپ ہوا کلتا ہے آپ سب اچھی طرح جانتے کہ گلیوں میں چوباروں میں سہرہ میں گلزاروں میں تو ہی نزل آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں تو ہی نزل آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں گلیوں میں چوباروں میں سہرہ میں گلزاروں میں تو یہ نظر آتا ہے لبر سونج چاہت ستارہ میں تیری مرضی ہو تو خدا تیری مرضی ہو تو خدا تیری مرضی ہو تو خدا حدرت سے تیری مولا زہر بھی بن جاتا ہے دواء لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اب ایک کوئی پوچھونے جا رہا ہے میں جتنے تالیبی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے میرے استاز محترم کی عمر کے ہیں میرے بڑے بزرگ ہیں ان کو شریک کرتا ہوں ایک بند ایسا پہنچانے جا رہا ہوں ایلے اسٹیس سے دعائیں چاہتا ہوں سجاد بھائی سجاد بھائی دل بھائی شارک میرا دوست اور بھی ہمارے بڑے محترم بیٹھے ہیں عمران بھائی عمران بھائی عمران بھائی آپ کے حوالے سے ایک شیر پہنچاتے ہیں یہ واقعہ تو کوئی بھی واقعہ آپ سنے ہو نہ سنے لیکن یہ واقعہ تو ضرور آپ کے نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا سنے ہوگا ضرور آپ یہ میں نے نقش کرنے کی کوشش کی ہے اس بند کو حادر کرتا ہوں سنے لا الہ الا اللہ کہ موسیٰ نے رب سے زد کی موسیٰ نے رب سے زد کی اب تو بول دو میری جان بول دیجئے سبحان اللہ موسیٰ نے رب سے زد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا موسیٰ نے رب سے زد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے پھر آئیے صدا موسیٰ نے رب سے زیدگی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے پھر آئیے صدا جب حق جلوہ بہر ہوا ہوش خرد موسیٰ کا گیا بول تڑپ کر یہ موسیٰ لا ایناہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اپنے بڑے مہترم دوست کے حوالے سے اس حمد کا مقدہ پہنچاتا ہوں اس کے بعد شیروہ والوں سلائمیر والوں اور بھی دیگر ہمارے منجیر پٹی بینہ پارا کے بہت سارے دوست آئے ہیں تمام کی محبتیں لے کر انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا بند پیش کرتا ہوں کہ جب نارے نمرودی میں جب نارے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا کیا بات تھا ابھی آپ سب بھی بولیں گے تو انشاءاللہ جب یہ مشاعرہ میڈیا ہیلو مشاعرہ اور بھی ایک میرے بھائی آزمی مشاعرہ یہ جب تین ڈالیں گے انشاءاللہ تب آپ وہاں پر سبحان اللہ بولیں گے یہاں پر تو آپ سب بول رہے ہیں سننے میں گم ہو چکے ہیں پیش کرتا ہوں آسن بھائی عسامہ اور بھی آپ کی پوری ٹیم کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سنیں کہ جب نارے نم رودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا ندیم بھائی بہت اچھا سا مصرہ ہے بہت اچھا سا بند ہے کہ جب نارے نم رودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا سارے عالم نے اصعدے ایمانی منظر دیکھا آتش بھی گلزار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی بول تڑپ کے خلیل اللہ حیاء ایلہ